موسیقی 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 وہاں لائن میں کھڑی کر لگتے ہیں گاڑی اس کا کینیڈا کا فلیگ لگا ہوا continue on British Columbia 99 north for 15 km یہ تو US سٹیزن ہے ان کے لئے تو بہت حسان ہے سیدھا سوی مجھے لگتا ہے ان کا پاسپورٹ ہے باقیوں کے لئے ہمارے لئے کیا فرمیلڈی آپ کو بڑا سے ابھی ہم کیمرا بند کر رہی ہیں امیگریشن کے بعد ابھی ہم کینیڈا والے سائیڈ میں ہمیں اینٹر کر چکے ہیں کچھ لوگ نا گھڑیاں اکھے پاک کر کے تی اگے گئے گئے گیٹ کروس کر کے اچھا ہاں آرینے گھر آو کے اس طرح ہی کرتے لگ پیدل کروس کر کے نا گھڑیاں لائیں جاندے ہیں دوستو ویلکم ٹو بریٹش کولمبیا تو بھی بی سی بریٹیش کولمبیا میں انٹر کر گئے ہیں ہم کینیڈا میں اور یہ کچھ نہیں جا رہا ہے یہ باورڈر کا آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کیا کوشن انسر ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ہمارا سمودھ گیا ہمارا پٹانی ہوا تو انٹرنگ سیٹی آف سری مطلب سیدھا ہم سری میں ہی انٹر کر رہے ہیں ہمارا سیٹھا ہمیں سری میں ہی انٹر کر رہے ہیں ہمیگریشن میں کچھ نہیں ہے آپ کو گاڑی لائن ہی ہی آپ نے اپنے لائن میں گاڑی لے آو ویٹ کرنا ہے کہ گاڑی آگے نگالتے ہیں سیگنال آتا ہے اور ایڈر گرین کا تو جیسے آپ کی گاڑی کے لئے سیگنال آئی تو آپ اپنے گاڑی لے جاؤ آپ کو گاڑی سے باہر نہیں اترنا سب سے نمبر ون پہ گاڑی سے بینے باہر اترے آپ کا امیگریشن جو ہے کینیڈا والے کر دیتے ہیں آپ کے پاس صرف آپ کا پاسپورٹ مانگتے ہیں ہم سے صرف ہمارا پاسپورٹ مانگا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں پہلا کوشن تھا کہاں رہتے ہیں تو میں ہم نے بتایا کہ ہم جو ہے انڈیا میں رہتے ہیں کہ کہ کرنٹلی کہاں رہتے ہیں کرنٹلی ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم ٹوریزم کے لئے آئے ہیں تو یہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں آپ کہا جا رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم جہاں اسے وینکیوبر سری میں جا رہے ہیں سری میں کہتے کہاں رہیں گے آپ تو میں نے یہاں رہنا تھا اس کا بتایا کہ یہ سے ہمارے بردرنلہ رہتے ہیں اس کے پاس رہیں گے ہم پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو گاڑی ہے آپ کی یہ کس کی گاڑی ہے تو ہم نے کہا کہ یہ گاڑی ہماری رنٹڈ گاڑی ہے کہاں سے لی کہتے گاڑی میں نے کہا سین فرانسیسکو سے لی گاڑی پھر پچھتے ہیں بھئیا کہ آپ کی جو گاڑی ہے اتنی دور سے وہاں سے لائے ہیں اب وہاں سے ڈرائیو کرتے لائے ہیں ہاں جی ڈرائیو کرتے لائے ہیں پھر میں نے ان کو پتا دیا کہ ایسے اس کے بعد رکھتے رکھتے کئی دن آئے ہیں رٹرن کر دیں گے واپس جائیں گے کانیڈا کو کب چھوڑیں گے ہاں نے کہا کہ ہم تو ایک ابھی کے لئے ہیں اس کی سیڈٹ کو ہم واپس آرہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پھر باقی تو جو کسٹم ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈرگ تو نہیں ہے آپ کے پاس کوئی فارم آئپن تو نہیں ہے ایک کسٹم کا ایک فارملٹیز ہوتی ہے ہر جگہ ایک پورٹ تو بھی ہوتی ہے ڈکلیریشن فارم پر آیاتا ہے میٹ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو ہم نے کہا نہیں ہے کچھ آپ کے پاس دس جار ڈالر سے زیادہ کوئی کیش تو نہیں ہے نہیں ہے اور اس نے کہا نہیں ہے ہمارے پاسپورٹ کو اسکین کی ہے ہمارے ایسو کی وجہ کو بھی سکین کی ہے ڈرگ نے کیا ہے اس کے بعد دacular تنم来了 ں ڈکاڑی کو ڈکاڑی کی جیکنگ نہیں کرتے کوئی ہے کوئی، آپ کو sumsے جانرین نہیں کھانر کی ہے کہ انہوں نے پاسپورٹ کے لوا ہے دو چھن گوشے تو اس پرکار سے ہمارا رہا امیقریشن کا ایکسپیرینس سمود تھا ایزلی ہم جو ہے کینیڈا اور یو ایس کے بارڈر کو کرسکتے ہیں اور کوئی پروبلم نہیں آتی ہے تو جو بھی میرے فرینس جو ہے اس پرکار سے رنٹیڈ گاڑی پہ کوئی گاڑی کے ڈاکومنٹس نہیں مانگتے یہ بھی بات ہے کوئی انشورنس نہیں مانگتے گناہ گاڑی کا کوئی ریجسٹریشن کو پی مانگتی ہیں تو آسانی سے گاڑی ہمارے ہمارے پاس سب کچھ تھا اگر مانگتے کا مانگتے ہیں جو بھی اس میں ہے ہمیں میں نے کون سا دیکھا تھا گاڑی کے اندری ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو وہ گاڑی والے دے دیتے ہیں ان کو بلے سے بول دیا تھا کہ میں کانیڈا لے کے جاؤں گا گاڑی جب گاڑی لیتے ہیں تو ابھی بولا تھا تو اس پرکار سا رہا ہمارا ایکسپیرینس کانیڈا انٹر کرنے کا یو ایس سے سے سیٹرل اور جو بی سی کا بورڈر ہے اس کے دروں ہم نے انٹر کیا ہے گاڑی ہم سان فرانسسکو سے لے کے آئے ہیں وہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے بڑا اچھا لگا اچھا ہی انجوئے کیا ہے ہم نے کئی دن تین دن رات رکھا سٹریت ہم تین دن ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پلیسز بھی سٹری کرتے ہوئے ہیں تو ہمارے کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے گا اپنے فرانس کے ساتھ شیئر کریے گا اور جو لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کرو